بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اس وقت پارک میں آئے ہوئے ہیں دیجی خان کے اندر یہ ویلڈ لائف کا پارک ہے اس میں آپ دیکھیں مختلف قسم کے پرندے ہیں اس میں مور بھی ہیں اور کونج بھی ہے سرخاب چکوہ ہے اس کے بعد ہیں سفید مگ ہنس مختلف قسم کے جانور ہیں سوری پرندے ہیں یہاں اس میں بٹیر بھی ہیں تتر بھی ہیں اور کلر فل چکور ہیں مور بھی ہیں اور سفید مور بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفید مور ہیں اور یہ کلرز والے ہیں ان کے لئے ایک سپیسیفک ایریا ہے ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو اس کے لئے ایسے سمجھ لیں ہاؤس بنایا گیا ہے فیمیل چکور ہے مور ہے جو کہ اپنے انڈو پر بیٹھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیتر ہیں اور یہ خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں اس میں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں مور میل مور ہے جس نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے اس کے کلر فول پر ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے اندر اور یہ ایزیلی رہ سکتے ہیں اور یہاں ان کے لئے جو شیڈ بنایا گیا ہے وہاں پر انہیں آزادی مہیا کی گئی ہے اس میں پیجنز کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میل مور ہے جس نے اپنے پنک پھیلائے ہوئے ہیں اور فی میل مور بھی ہیں یہ اوپر بہت خوبصورت اور پیارے پرندے ہیں آپ ادھر آ کر وزٹ کر سکتے ہیں غازی جنورسٹی کے قریب ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے فیزنٹ گرین یہ ان پرندوں کو علیدہ رکھا گیا ہے ان کے لئے خوراک اور پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت کیارے ہیں یہ فیزنٹ گرین پرندے ہیں اور یہ فی میل اپنے ایگ پر بیٹھی ہے اور یہ دیکھیں ان کے لئے خوراک اور پانی کا بہتر طور پر بدنبس کیا گیا ہے جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں کالا ریچ کے علاقے میں مطلب جس جگہ پہ کالا ریچ کو رکھا گیا ہے یہ آپ اسے گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کالا ریچ اس کی پروٹیکشن کے لئے اسے جگہ پر رکھا گیا ہے جگہ پروائیڈ کی گئی ہے ہم اسے تھوڑا قریب جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ وہ اپنے پنجرے کے اندر تہل رہا ہے اس کے لئے یہاں پر ایک شیڈ پروائیڈ کی گئی ہے اور یہ اس کے پانی کا انتظام کیا گیا ہے یہ کالا ریچ اور یہ اس کی فی میل ہے اور یہ میل ہے یہ فی میل ہے اور یہ اس کے ساتھ میل ہے یہ کالی ریچ ہے ہم اب نلگائی کے پاس آگئے ہیں وہ کہتے ہیں اس جانور کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور دوسرے جانوروں سے اس کا قط تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یہ پک میں آپ دیکھ سکتے ہیں نلگائی کو یہ ایریہ ہے شیلٹر ہے اس کے لئے جو پروائیڈ کیا گیا ہے یہ ہے یہ نلگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاڑا ہیرن ہے اور یہ کافی زیادہ تعداد میں ہے اور ان کا جو ایریہ ہے وہ بھی کافی بڑا ہے اور اس سائٹ پہ ہم نے دیکھا ہے یہ نلگائی ہیں یہ پاڑا ہیرن ہے اور وہ ہیرن ہے کامن والے جن کی سکن پر وائٹ کلر کے ڈوٹس ہوتے ہیں فیلحال وہ خوراک کھا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی جھیل بنای گئی ہے پرندوں کے لئے اور وہ اس میں سویمنگ کر رہے ہیں یہ وائٹ کلر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ وہ خوبصورت پرند ہے اس کی چونچ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ہے یہاں پر پول بینے آگیا ہے لیکن لگتا ہے مطلب یہ ابھی تک اس سے سٹارٹ نہیں کیا گیا ہے اس کی ڈیزائنیں خوبصورت پتھروں کو جوڑ کر کی گئی ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ آپ اس کی اوپر والی سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سے پتھر ایک سیٹنگ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں آپ یہاں آ کر اس ایریا کا ویزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ویڈل لائف کے لیے انیمال سکیم اور برڈز کی پروڈیکشن بھی بنایا ہے اس پارک کا ایریا بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک کریں کمیٹس کریں اور شیئر کریں شکریہ